السلام علیکم ویرکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سبی لوگ اللہ کی فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں شیئر کر رہی ہوں چکن چٹکارا ریسیپی بہت ہی ایزی اور مزیدار ریسیپی ہے آپ اسے گھڑی دیکھ کر دس منٹ میں تیار کر لوگے میں اس وقت اسے بناتی ہوں جب کوئی مہمان اچانک آ جاتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویلکم ویلکم اینا کی ٹیسٹی ای می ٹاؤن میں آپ سب کا ویلکم ہے تو سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم نے ون ٹی اسپون نمک ڈالا ہے ون ٹی اسپون ہم ڈال دیں گے لائر میش پاورڈر ون ٹی اسپون ہلدی پاورڈر ون ٹی اسپون ادھرک لکسن کا پیس ڈال کر اچھی طرح سے ہم اسے میکس کر لیں گے اس طرح سے چکن کو میرینیٹ کر کے فریج میں نہیں رکھنا ہے باہر ہی رکھنا ہے تب تک ہم اپنا مسالہ تیار کر لیتے ہیں جب تک مسالہ تیار ہوگا چکن پر جو ہم نے مسالہ لگایا ہے وہ اچھی طرح سے افزور ہو جائے گا تو چلیے مسالہ دیکھ لیتے ہیں ہم نے بھدام لیا ہے بارہ سے پندرہ دانی تین لار میرچ لی اسے ہم نے توڑ لیا ہے اور یہ کالی میرچ پندرہ سے بیز دانی یہ دو چھوٹے ٹکرے دالچینی کے اور دو لانگ لی ہے ون ٹی سپن ہم نے زیرہ لیا ہے اسے ہم اچھی طرح سے روشٹ کر لیں گے گرم پین میں یہ ہم نے پین کو گرم کر لیا ہے ایک دم اور نیچے فلم جو ہے وہ بند ہے اس طرح سے ہم نے روشٹ کر لیا ہے ہلکا سا تاکہ جس کا کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے تو اس طرح سے پودر بنا لیں یہ دیکھیں میں نے پودر تیار کر لیا ہے اب ہم ایک پین رکھیں گے اور اس میں ڈال دیں گے گھی آپ کے پاس اگر گھی نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں آپ بٹر بھی ڈال سکتے اور اگر بٹر بھی نہیں ڈالنا چاہتے تو آئل استعمال کر لیں اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے اس لئے گھی استعمال کرتے ہیں تو گھی میلٹ ہو گیا ہے اس پر ہم ڈال دیں گے چکن یہ دیکھیں اس طرح سے چکن کو اب ڈائریک آئل میں ڈال دیں ساری چکن ڈال کر اب ہمیں دو سے تین منٹ اسے اچھی طرح سے بھوننا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں ہمیں چکن کو اتنا بھوننا ہے کہ جو چکن کا پانی ہے وہ اوپر نہ آئے یعنی اسی میں بھوننے کے ٹائم پر اچھی طرح سے پک جائے تو یہ دیکھیں آئل اوپر آ گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے مسالہ جسے ہم نے تیار کیا تھا اسے ہم ڈال دیں گے اور سارے مسالے ڈال کر ہم اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے اس میں ہم نے دھنیا پوڈر یا پھر اور کوئی گرم مسالہ استعمال نہیں کیا ہے بس جتنا مسالہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے وہی ڈال کر آپ اسے اچھی طرح سے بھون لیں اسے بہت اچھی اور بہت ہی بڑی ہاں خوشبو آ رہی ہے آپ اگر میرے سٹیپ کو فالو کرو گے تو انشاءاللہ آپ کا جو چکن ہے بہت ہی اچھا تیار ہوگا یہاں پر ہم ڈال دیتے ہیں اس میں فرائی کی پیاز پیاز کو ہم نے پہلے سے فرائی کر کے رکھا تھا تو یہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ پیاز نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں اسکیپ کر دیں لیکن پیاز کو فرائی کر کے ڈالنے سے جو چکن ہے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ٹینگی ہو جاتا ہے ایک میٹھا پن آ جاتا ہے اور ذائقہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور یہ ساری چیزیں ڈال کر مکس کر کے ہم اسے پانچ منٹ کے لیے ڈھک تو چلیے یہ تو میں نے بھون لیا ہے چکن کو اور اب ہم اسے ڈھاگ دیتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں کھول کر دیکھ لیتے ہیں تو ابھی تک چکن نے اپنا پانی نہیں چھوڑا ہے اس کا مطلب ہے چکن بہت اچھی طرح سے پک گئی ہے اور آئل بھی جو ہے وہ اوپر آ گیا ہے بھوننے کے ٹائم ہم نے چکن کو اچھی طرح سے پکا لیا ہے اب جائے گا چکن میں ایک کپ دودھ یہ چھوٹا کپ ہے اس سے آپ دودھ ڈال دیں ایک کلو چکن میں ایک چھوٹا کپ آپ دودھ ڈال دیں اس سے گریوی ٹھیک ہو جائے گی یہ دودھ کو آپ ڈال کر تورنتھی چلائیں اور اچھی طرح سے ملا لیں نہیں تو دودھ جو ہے وہ پھٹ جائے گا یہ دیکھئے بہت ہی اچھی طرح سے دودھ مکس ہو گیا ہے اور دودھ پھٹا بھی نہیں تو اس طرح سے دودھ کو ڈال کر چکن میں اچھی طرح سے گریوی لگا لیں گریوی لگا کر اچھی طرح سے ہمیں مکس کر لینا ہے اگر آپ اتنی ٹھیک گریوی نہیں چاہتے تو اس میں ایک چھوٹے کپ سے پانی ڈال لیں اور گریوی کو تھوڑا سا پتلا کریں زیادہ پتلا کریں گے تو اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اس لئے اسے ہم ٹھیکی رکھتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے مکس کر لیں چکن چٹکاری کی یہ ریسپی تیار ہے آپ اسے مہمان کے آگے روٹی سے نان سے سرف کیجئے یقیناً مہمان بہت شوق سے کھائیں گے اور آپ کی تعریف کی بینا نہیں رہیں گے اور آپ سے یہ چکن چٹکاری کی ریسپی ضرور پوچھیں گے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے کمنٹس کر کے اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں